ہلو ڈیئر فرنڈس میں ہوں ویجائے سینگ ویپس موٹیویشن اینسیرنس میں آپ کا ہارڈک سوابت کرتا ہوں فرنڈس میں آپ کو لائی سی کے ایک ایسی پالیسی کے بارے میں بتاؤں گا جس میں آپ ایف ڈی کا بھی آنم لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ریس کبر کا بھی سو بہت ہی بہترین پلان ہے آپ سب لوگ اس پلان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس کے لئے میں سب سے پہلے آپ ہماری جتنے بھی پریئے درسک ہیں ان کا آدھر پروک اب اندن کرتا ہوں اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیج اسے سبسکرائب کیجے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں بل آئیکن جرور پیس کیجے گا جس سے میں جو بھی ویڈیو مناؤں گا وہ اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ہو جائے گا اور آپ اسے آسانی سے دیکھ سکیں گے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیج اسے لائک شیئر ضرور کیجے گا سو فرنس میں بتا رہا ہوں پورے ڈیٹیل اس پالیسی کے نیو سنگل پریمیم انڈومنٹ پلان ٹیبل نمبر 917 ہے اس میں آپ فکس ٹیپوزٹ کا بھی اور ساتھ ہی ساتھ رسک کبر کا بھی آنم اٹھا سکتے ہیں یہ بہت ہی بہترین پلان ہے آپ کو اس میں ون ٹائم پریمیم بھرنے کا آپسن ملے گا اس کے لئے لیجیبیلٹی کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں مینموم ایج ایٹ انٹری ہے نائنٹی ڈیز یعنی نبی دن کا بچہ ہے تو بھی یہ پالیسی کو لے سکتا ہے اور میکسیموم ایج ایٹ انٹری ہے سیکسٹی فائی یارز یعنی پینسٹ سال کا وقتی ہے تو بھی اس پلان کو لے سکتا ہے مینموم پالیسی ٹام دس سال کا ہے اور میکسیموم پالیسی ٹام پچیس سال کا ہے میکسیموم 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 میکسیم ہے آپ کا انکم پروف جتنا اچھا رہے گا آپ کو اتنا ہی میکسیموم سمیشور کی پالسی مل جائے گی. So it's depend upon انکم پروف بات کرتے ہیں ادھر بینیفٹ کی موڈ آپ پیمنٹ جو ہے سنگل ہے آپ کو ون ٹائم پریمیم پی کرنا ہے ایڈیشنل رائیڈر اس میں ہے ایکسیڈنٹل تیتھ اینڈیسی بیلٹی بینیفٹ ہے رائیڈر ہے آپ رائیڈر کا بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ ایکسٹرہ پریمیم لگے گا آپ کو زیادہ پریمیم رہتا نہیں ہے آپ لے لیں گے تو آپ کو ایک ایکسٹرہ سمیشور مل سکتا ہے اگر کسی کارن بس پالسی ہولڈر کا ٹیتھ ہو جاتا ہے یا ڈیسی بیلٹی آ جاتی ہے تو اس کے لئے میں آگے بتاؤں گا کیسے کیسے کیا ہے بس اس کے لئے بنے رہنا آپ کو لون جو ہے لون اگر آپ کو چاہیے تو ایک سال پالسی پورا نہیں ہو جاتی تو آپ لون لے سکتے ہیں سرینڈر کرنے کے لئے بھی فرسٹی آر اگر آپ سرینڈر کرتے ہیں تو سیونٹی فائی پرسنٹ آف سنگل پریمیم سنگل پریمیم کا سیونٹی فائی پرسنٹ آپ کا ریٹن ہو جائے گا اور اگر سیکنڈی آر آن وارڈ کرتے ہیں تو نانٹی پرسنٹ آف سنگل پریمیم پلس سرینڈر ویلو آف بونس یہ آپ کو سیکنڈی آر آن وارڈ آپ کو مل جائے گا اور پالسی آپ کی ختم ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں آہ ڈیٹ آف کمنسمنٹ آف رسک کی ایدی آٹھ سال کا بچہ ہے آٹھ سال اور اوپر کا تو رسک کمنسمنٹ ایمیڈیٹ ہو جائے گا اور ایدی بچہ آٹھ سال سے نیچے کا ہے تو اس کے لئے دو سال پالسی کم سے کم کمپلیٹ ہونی چاہیے یا آٹھ سال کا ایج کمپلیٹ ہونا چاہیے ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا وہ کنسیڈر کیا جائے گا ایجامپل کے دیتا ہوں ایجامپل سال کے رکھنے یا دی چار سال کا بچہ ہے تو دو سال پالسی لینے کے بعد چھے سال کا ہو جائے گا تو دو سال پالسی اس کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور ایج چھے سال کا ہو جاتا ہے تو بھی کمنسمنٹ آف رسک شروع ہو جائے گا رسک اسٹارٹ ہو جائے گا اور یا دیس بچہ سات سال کا ہے اور ایک سال کے بعد آٹھ سال ایج کمپلیٹ کر لے تو بھی رسک اسٹارٹ ہو جائے گا یعنی دو سال کمنسمنٹ سے دو سال ہونا چاہیے پورا یا پھر آٹھ سال کا ایج کمپلیٹ ہونا چاہیے ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہوئے گا وہ کنسیڈر کیا جائے گا اس طرح سے میں نے آپ کا ایکزامپل کے دورہ سمجھا بھی دیا ہے تو آپ سمجھ گیا ہوں گے اب بات کرتے ہیں ٹیکس بینیفٹ کی ڈیتھ کلیم ایکزامٹیڈ ہے انڈر سیکشن ٹینڈی ڈیتھ کلیم جو بھی آیا گا جو بھی ڈیتھ کلیم کی روپ میں ملے گا ٹین ٹینڈی کے حساب سے ایکزامٹیٹ رہے گا پریمیم اپ ٹین پرسنٹ آف سمجھوڑ انڈر سیکشن ایٹی سی کے حساب سے تھرڈ ون ہے مچورٹی اس ٹیکسی بل مچورٹی کے روپ میں جو بھی ایمون ملے گا وہ ٹیکسی بل رہے گا اب بات کرتے ہیں ان سروایبل یدھی پالیسی ہولڈر پالیسی ٹم تک جیویت رہا تو سمجھوڑ پلس بونس پلس فائنل ایڈیشنل ایف اینی وہ پورا جوڑ کے ان کو پالیسی ہولڈر کو مل جائے گا یہ لمسوم میں لے سکتا ہی یا پھر اس کو انسولمنٹ میں لے سکتا ہی یہ پالیسی ہولڈر پہ دیپینڈ کرتا ہے اب بات کرتے ہیں آگے نمبر ون دیت آفٹر کمنسمنٹ آف رسک یدھی پالیسی ہولڈر کا رسک سٹارٹ ہونے کے بعد اگر دیت ہوتا ہے تو سمجھوڑ ملے گا پلس بونس ملے گا پلس فائنل ایڈیشنل بونس یدھی ہوگا تو وہ بھی جوڑ کے ملے گا نومنی کو سیکنڈ ہے ڈیت بیفور کمنسمنٹ آف رسک اگر رسک سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر پالیسی ہولڈر کا ڈیت ہو جاتا ہے تو ریٹن آف سنگل پریمیم ایکسکلوڈنگ ٹیکسز ایکسٹرہ پریمیم جو بھی انہوں نے پریمیم پے کیا ہے اس میں سے ٹیکس نکال کے جیسے جیسٹی اور ایکسٹر پریمیم رائیڈر ہو گئے جو بھی ہے ان نکال کر کے جو بھی ان کا نیٹ پریمیم آئے گا ان کو واپس کر دیا جائے گا ایک اگزمپل لے کے سمجھانے کے پریاسکروں کو جیسے میسٹر یکس اپنے بیٹے کا ایج ٹین ایرز ہے اس کے لئے ایک پولیسی لیے ہیں ٹیبل نمبر نائن ون سیون سنگل انڈومنٹ پلان ہے سمجھانے پانچ لاکھ ہے پولیسی ٹرم پچیس سال ہے اور سنگل پریمیم یعنی ون ٹائم ہی پریمیم بھرنا ہے تو انہوں نے ٹوٹل پریمیم جیسٹی ملا کے دو لاکھ چھبیس زار دو سو پنچانگی روپے انہوں نے ون ٹائم پیمنٹ کیا ہے الائسی کو اب ان کو میچورٹی کی روپ میں تیرہ لاکھ مان سر جار پانچ سو روپے یہ ان کو میچورٹی کی روپ میں پچیس سال کے بار پولیسی ختم ہونے پہ مل جائے گا یہ ون ٹائم لے سکتا ہے یا انسٹالمنٹ میں اور اسی طرح سے اگر سپوز ان کا ڈیت ایج ٹونٹی میں ہو جاتا ہے نیچرل ڈیت ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں سامیشوڑ ملے گا پلس بونس یعنی سامیشوڑ پانچ لاکھ ہے بونس دو لاکھ اسی ازار پانچ سو ہو گیا ٹوٹل ملا کے سات لاکھ اسی ازار پانچ سو یہ مل جائے گا نیچرل ڈیت کے کنڈیشن میں اور یادی ایکسیڈنڈل ڈیت ہوتا ہے ایٹ ایس ٹونٹی تو سامیشوڑ پلس سامیشوڑ پلس بونس یعنی بارہ لاکھ اسی ازار پانچ روپے مل جائے گا اور ایک کمپیریزن کے لے کر کے آپ کو سمجھانے کا پیاس کرنا جسے اگر بینک میں آپ نے ایف ڈی کیا ہے تو ایف ڈی ریٹ سام جو چل رہا ہے سکس پائنٹ فائی پر اینام کا تو آپ کو پچیس سال کے بعد لگ بھگ ملے گا گیارہ لاکھ پچھتہ زار پانچ سو جس میں کوئی ریسک نہیں رہے گا اگر بیچ میں پچیس سال کے بیچ میں اگر پولسی ہولڈر کو یا ڈی پوزٹ کرنے والے کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو ان کو صرف جتنی سال بینک میں پیسہ رہا ہوگا اتنی سمیت تک ریٹ جو بھی ہے ریٹ آف انٹرز جو بھی رہے گا وہ جوڑ کے دیے دیے جائے گا لیکن اگر وہی پیسہ لائی سی میں ہے تو ان کا فکس سامیسوڈ ہو جاتا ہے سامیسوڈ ملے گا پلس جتنی سال ان کی پولسی چلی ہے جتنی سال تک وہ سروائی رہے ہیں اتنی سال کا بونس ایڈ کر کے ان کی نومنی کو مل جائے گا تو یہ کمپیرڈ ٹو بینک ایف ڈی سے لائی سی میں اگر ایف ڈی کرے تو بہت اچھا رہے گا اور اس میں ریٹنس اچھا ملے گا یہ میں ایک سمجھانے کا پریاس کیا ہے آپ جو اس میں ملنے والی اب سیٹلمنٹ اپسن کی بات کرتے ہیں جیسے اگر آپ کو میچورٹی یا ڈیٹ ڈینیفیٹ اگر سیٹلمنٹ اپسن میں چاہیے اس میں دو اپسن ہے ایک تو آپ ایک ہی بار لے لیجیے ون ٹائم میں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس کو انسٹالمنٹ میں چاہیے تو آپ انسٹالمنٹ میں پولسی ہولڈر کو کیا کرنا رہے گا میچورٹی آنے سے تین مہنا پہلے ان کو ایک لیٹر دینا رہتا ہے لائسی کو کی میرا جو میچورٹی ماؤنٹ ہے مجھے پانچ سال دس سال اپندر سال کے انسٹالمنٹ میں چاہیے اور ڈیٹ کے کنڈیشن میں پولسی ہولڈر پہلے ان کو لکھ دیا ہونا چاہیے جب بھی پولسی لے رہے تھے تب ہی اسی ٹائم پہ کی میرا جو بھی انسٹالمنٹ ڈیٹ کلیم آئے گا وہ نومنی کو انسٹالمنٹ کی روپ میں دیا جائے گا کیونکہ نومنی کو کوئی رائٹ نہیں ہے کی اس میں کوئی چینجز کر سکے سو سارا رائٹس سارا ادھکار پولسی ہولڈر کا رہتا ہے وہ ہی چینج کر سکتا ہے سو مجھے امید ہے میں پوری اچھی طرح سے سمجھانے کا پریاس کیا ہے آپ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو یہ اچھا لگا ہوئے گا تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو فرنڈز تینکیو ویری مچ